رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے آج ہندوستان ایک شور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پانچ آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا اور یہ بات ہم ساپ ساپ سمجھے کہ رافیل پر پہلے سوارت نیتی اس کے قارن اور اب راجنیتی کے قارن دیش کا بہت نقصام ہوا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب رافیل پر آپ ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرنے کی کوشش کریں گے سمبیت پاترہ جیس کا جواب دینے سے پہلے ذرا منیش تیواری کو سن لیجے کیا کہا انہوں نے رافیل کے جواب میں پردان منتری کہتے ہیں کہ اگر رافیل ہوتا تو شاید بالکوٹ کا جو انجام ہے نتیجہ ہے وہ کچھ اور ہوتا اس کا کیا مطلب ہے اس سوال اٹھانے کا کیا مطلب ہے تو پرشن جن بالکوٹ کے ہوایی حملے پر پردان منتری نے خود لگایا ہے اور رافیل اگر نہیں آیا ہے تو ان کی بھی ذمہ داری پردان منتری کی بنتی ہے اپنے جو پونجی پتی دوست ہیں اپنے جو کریارڈ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے جو ریفیل کی نیگوسییشن پوری ہو گئی تھی اس کو سمابت کر دیا تھا جواب دیجئے سمیت پاترہ جی دیکھیں پردان منتری جی نے وہ کہا جو دیش کی آواز ہے پارے جی پوچھ رہے تھے رفائل تلق کیسی ہوتی اگر رفائل ہوتا تو ایل او سی کو کراس کرنے کے عوشکتہ ہی نہیں پڑتی بارہ ویمانوں کو رات کو تین بجے یا یوں کہیے صبح رہے تین بجے اور تین چار بجے کے بیچ میں پاکستان کے اندر گھچنے کے عوشکتہ نہیں پڑتی اور اپنے آپ کو جوکم میں ایکسپوز کرنے کی عوشکتہ نہیں پڑتی رفائل ہندوستان میں ہی رہ کے ایک سو پچاس کلومیٹر سے وہ مسائل اس ٹارگٹ پہ داگ سکتا تھا رفائل ہوتا تو ایک ایف سکسٹین ویمان کے پیچھے مک اکیس بائیسن کو ابینندن جی کے ساتھ جانے کی عوشکتہ نہیں پڑتی ہم ہندوستان سے ہی اپنے ٹارگٹ کو اٹیک کرتے ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری سے اور جہاں تک رفائل کو رد کرنے کا سوال ہے میری بات بھول جائیے آج ہی انڈیا ٹوڈے گروپ کے میل ٹوڈے نے ہیڈ لائنز دیا ہے کہ شاید مشیل کرسٹین مشیل مشیل ماما نہیں چاہتے تھے کہ رفائل کھریدا جائے اسی لئے دو ہجار بارہ میں رد کر دیا گیا کیونکہ گاندی پریوار یورو فائٹر چاہتی تھی یہ آج ہی کے میل ٹوڈے کے ہیڈ لائن نیوز میں ہے آپ لوگوں کا انویسٹیگیٹیو جرنلزم اس میں یہ لکھتا ہے بی جے پی کا کوئی کوٹ نہیں ہے اس میں دوسری بڑی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے بھول جائیے منیش تیواری کو منموہن سنگھ جی کیا کہہ رہے ہیں سنیے منموہن سنگھ جی کہہ رہے ہیں mad rush of mutual self-destruction by two nations انڈیا اور پاکستان دو رو ایک madness دکھا رہے ہیں انڈیا بھی madness دکھا رہی ہے خسبو سندر ان کے پروکتہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کے پی ایم موڈی جی کو عمران خان سے سیکھنا چاہیے thank you so much عمران خان صدو جی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ deceit کا لینڈ ہے دھوکے کی دھرتی ہے اور یہاں اونچی دکان اور بھی کا پکوان ہے یہی پاکستان سننا چاہتا ہے اور تو اور کپل سببل جو zero loss تھیوری کے ماسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا zero loss ہوا ہے ہندوستان کا زیادہ loss ہو گیا ہے محمد آب اینر جی سوال پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ لوگ صفحہ کے چناؤ کے لوگ صفحہ کے ستر کے بعد اور لوگ صفحہ کے چناؤ سے پہلے یہ اٹیک ہو گیا کیا ہندوستان نے پاکستان کو انکریج کیا ہے یہ اٹیک کرنے کے لیے اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر پہ سب کچھ موڈی جی تین سو سیٹ کے لیے کرا رہے ہیں یہ جو پولواما حملہ بھی موڈی جی نے کرایا ہے اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو اس کرمش ہو رہے ہیں سمبی جی کتنے چاچا ماما کتنے بشکے آپ نے ڈھون لیا ہے یہ سا نہیں نہیں